تقریباً دو مہینے بعد بالآخر عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہو گئی مجھے نہیں علم کہ جب سب لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھی اجازت تھی تو بحیثت ایک کارکن کے ایک سیاسی کارکن کے ایک وکیل کے جب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کا اوڈر بھی تھا تو مجھے اجازت نہیں ملتی تھی آج موقع مل گیا باقی وکلا بھی موجود تھے کافی دیر عمران خان صاحب کے ساتھ آج بیٹک کا موقع ملا بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں اس بات پہ بڑا خوش ہو کہ دو مہینے پہلے عمران خان صاحب کو جس حوصلے میں چھوڑا تھا اس سے ان کا حوصلہ بڑا ہے کم نہیں ہوا ہاں انہوں نے خود یہ بات کی کہ تقریباً پانچ دن ان کے سل کی بجلی بند تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی بارہ چودہ گھنٹے دس گھنٹے سے زیادہ یہ وہ اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا اس لن کے بڑا دکھ ہوا کہ عمران خان صاحب صرف سابق وزیراعظم یا چیرمن تحریک انصاف ہی نہیں اس ملک کے قومی ہیرو بھی ہیں کیا زندہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتی ہیں کیا سابق وزیراعظم اس سلوک کا وہ تحمل تھا یا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو کیا گیا کیا یہ جائز تھا اور آپ کو اس سے کیا ملا کیا عوام سے ان کی محبت کم ہو گئی کیا عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا راستہ ان کا دلوں کے ساتھ جو ان کا واسطہ ہے وہ ٹوٹ گیا کیا عمران خان صاحب کا حوصلہ ٹوٹا یا عوام کا حوصلہ ٹوٹا وہ تو بڑا کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جو دو سال سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو قوم کے لیڈر کو عمد کے ایک بڑے لیڈر کو اڈیالا جیل کی اس کالکوٹی میں ڈالا ہے اس سے قوم میں نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا ہے میں نے کبھی زیادہ صاحب کے زمانے میں ہم سٹوڈنٹ تھے کم عمر تھے لیکن یاداشت ہے یا مشرف صاحب کا جب امرجنسی آئی ہم نے کبھی قوم اور اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا جو ابھی ہے تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لیڈر قوم کے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے ادارے بھی میرے ہیں تو پھر یہ کیوں ہوا قوم کو اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو ایسا مت کرو عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا اور پھر پوری قوم اور ادارے اور سب لوگ آپس میں دوبارہ باہمی شیر و شکر ہوں گے لیکن یہ کام اس پچیس کروڑ میں ایک آدمی کر سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جو ہو رہا ہے جو چھبیسویں آئینی ہو رہی تھی اجازت تھی تو بحیثت ایک کارکن کے ایک سیاسی کارکن کے ایک وکیر کے جب سب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹریس جناب آمر فاروق صاحب کا اوڈر بھی تھا تو مجھے اجازت نہیں ملتی تھی آج موقع مل گیا باقی وہ کلا بھی موجود تھے کافی دیر امران خان صاحب کے ساتھ آج بیٹھک کا موقع ملا بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ دو مہینے پہلے امران خان صاحب کو جس حوصلے میں چھوڑا تھا اس سے ان کا حوصلہ بڑا ہے کم نہیں ہوا ہے ہاں انہوں نے خود یہ بات کی کہ تقریباً پانچ دن ان کے سل کی بجدی بند تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی بارہ چودہ گھنٹے دس گھنٹے سے زیادہ جوہے وہ اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا اس لن کے بڑا دکھ ہوا کہ امران خان صاحب صرف ایک سابق وزیر آزم یا چیرمن تحریک انصاف ہی نہیں اس ملک کے قومی ہیرو بھی ہیں کیا زندہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتی ہیں کیا سابق وزیر آزم اس سلوک کا وہ وہ تحمل تھا یا امران خان صاحب کے ساتھ یہ جو کیا گیا کیا یہ جائز تھا اور آپ کو اس سے کیا ملا کیا عوام سے ان کی محبت کم ہو گئی کیا عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا راستہ ان کا دلوں کے ساتھ جو ان کا واسطہ ہے وہ ٹوٹ گیا کیا امران خان صاحب کا حوصلہ ٹوٹا یا عوام کا حوصلہ ٹوٹا وہ تو بڑا کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جو دو سال سے تحریک انصاف اور امران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو قوم کے لیڈر کو امت کے ایک بڑے لیڈر کو اڈیالا جیل کی اس کالکوٹی میں ڈالا ہے اس سے قوم میں نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا ہے میں نے کبھی زیاہ صاحب کے زمانے میں ہم سٹوڈنٹ تھے کم عمر تھے لیکن یاداشت ہے یا مشرف صاحب کا جب امرجنسی آئی ہم نے کبھی قوم اور اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا جو ابھی ہے تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لیڈر قوم کے لیڈر ابران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے ادارے بھی میرے ہیں تو پھر یہ کیوں ہوا قوم کو اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو ایسا مت کرو عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا اور پھر پوری قوم اور ادارے اور سب لوگ آپس میں دوبارہ باہمی شیر و شکر ہوں گے لیکن یہ کام اس پچیس کروڑ میں ایک آدمی کر سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا وہ جو ہو رہا ہے جو چھبیسویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی وہ فستائیت آج بھی جاری ہے کل رات جس طرح ہمارے بہت ہی موتورم ایمین جناب خواجہ شیرات صاحب کو اٹھایا گیا غیب کیا گیا یہ کیا ہے سعداللہ بلوچ صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا کل ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے جو ہماری جماعت نے شیر کی ہے کہ ان کے گھر کو ان کی گھاڑی کو چیزوں کو توڑا گیا ہے یہ کیا میسج ہے یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کون کر رہے حکومت آپ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بیٹھی ہیں آپ خاتون ہیں آپ کی حکومت کے نیچے خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو قابل شرم ہے لیکن اگر آپ لوگ خدا نہ خاصتہ اتنے بیکار ہو گئے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے تو پھر کرسی چھوڑ دیں یہ کیا بات ہوئی شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ آپ لوگوں کی حکومت ہے آپ کی حکومت میں ہمارے بندے غائب کیا جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں توڑے جا رہے ہیں چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتا کے ساتھ جو کیا گیا میں نے بھی یہ کالا کوٹ ہی واسکٹ کالی یہ وکیل کا نشان پینا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں باقی باتیں چھوڑیں انتظار پنجوتا کے بچوں نے اور مجھے نعیم نے بتایا تھا جو ان کے کزن ہے ہمارے وکیل خان صاحب کے نعیم حیدر نے کہ ان کی بچیاں ہیں ان بچیوں نے جب اپنے باپ انتظار پنجوتا کو اس حالت میں دیکھا ہوگا آپ مجھے بتائیں کیا وہ آپ سے پھر محبت کریں گے کیا آپ قابل فخر کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوان میڈل کلاس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چاہے آپ سی ایس ایس کر لیں چاہے آپ وکیل بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں اگر آپ حق بات پر کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا جو عظم سواتھی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا گیا قوم کا بیٹا بہادر جس طرح شریعر خانہ فریدی لیسا ڈیالا جیل میں مسئبتیں جھیلیں ایک اور بیٹا قوم کا مراد سعید جو کب سے اپنی جان بچانے کے لیے ایرو پوش ہے اس دھرتی کا ایک اور بہادر بیٹا بلوچستان کا سپوت قاسم خان سوری جو فخر ہے بلوچستان کا نہیں پورے پاکستان کا اس کو ملک چھوڑنا پڑا یہ کیوں کیا جا رہا ہے آج پاکستان سے آج عمران خان نے خود مجھے یہ کہا کہ نوجوان ملک سے جا رہے ہیں برینڈین ہو رہا ہے لوگوں کو امید نظر نہیں آ رہی اس حکومت میں اور اس پورے نظام میں لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خان صاحب نے کہا دیکھو جب آپ حق راستے پہ چلتے ہیں جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں کی ایک حد ہوتی ہے ٹرمپ کے الیکشن کے لوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب سے اندر پوچھا بھی گیا خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم اب جو بھی حکومت آئی گی وہ نیوٹرل رہے گی کسی کی سائٹ نہیں لے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ امید علی محمد یہ کہتا ہے کہ امید ہمیں کسی دنیا کی طاقت یا شخص سے نہیں ہے امید ہمیں اپنے رب سے ہے لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو چینج ہوئی ہے پچھلی ایڈمنسٹریشن جو جو بارڈن صاحب کی تھی اس کے نیچے ریجیم چینج ہوا تھا ہمیں امید ہے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن تو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ایک نیوکلر اسلامیک سٹیٹ جس میں پچیس کروڑ کی عوام ہے اس کے محبوب لیلر کو کسی غیر آئینی خلط طریقے سے ریجیم چینج کرنا یہ کسی بھی طرح سے نہ ان کے مفاد میں ہے نہ بامی تعلقات کیلئے بہتر ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اس علاقے نہیں پورے دنیا میں ایک اہم ترین اسلامی ملک ہے اس کو اس کی ڈیو عزت ملنی چاہیے اور اس عزت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ قوم جس لیڈر کو اپنا لیڈر مانے اس لیڈر کو لیڈر کا رول دیا جائے اس لیڈر کو اس قوم کو لیڈ کرنے دیا جائے اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو روڈ پہ مار دو کسی کو شہید کر دو اور جو کسی بھی طریقے سے نہ مانے اس کو چار سو ساٹھ دنوں سے جیل میں ڈال دو تو یہ جس طریقے سے آئینی ترامیم کی گئی بلکہ غلط تھا اور اب آخری بات یہ جو ابھی پرسوں کچھ قانون پاس کیے گئے ہیں جس میں آرمی ایکٹ بھی ہے اور جس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے ججوں کی تعداد کا اضافہ بھی ہے دیکھیں شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں آج آسم منیر صاحب ہیں کل کوئی اور ہوگا ان سے پہلے کوئی اور تھا اہدہ رہتا ہے ادارہ رہتا ہے ہماری کنسرن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی قانون پاس کرنا تھا آپ نے اپوزیشن سے انگیج کیوں نہیں کیا حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا آپ نے اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کی کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے اگر کوئی بھی آپ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے انگیج کیجئے کہ یہ ملک لیے بہتر ہے تو ہم ملک کے مفاد میں ہمیشہ طریق انصاف نے سٹپ لیا ہے لیکن آپ نے ہم سے انگیج نہ کیا آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں یا قائمہ کمیٹی برائے دیفنس میں یا قومی اسمبلی کے فلور پر اس پر ڈیبیٹ نہیں کی یہ اس کو پہلے قومی اسمبلی کو ڈیبیٹنگ کلپ کہتے تھے میں نے اس دن اس کا نام بدل دیا کہ ڈیبیٹنگ کلپ کی جائے اب اس کو پوسٹ آفیس کہو کیونکہ اب تو تقریر بھی نہیں ہوتی اب تو لکھا لکھایا آتا ہے اس پر ٹھپا مار دیتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں خرچہ بچاؤ خرچہ بچاؤ سارے پارلیمنٹیرنز کی جگہ ایک پوسٹ آفیس کا کلرک بٹھا دو تاکہ جو چیز ہیں ٹھپا لگا کے آگے فارڈ کر دے اور اگر یہ پارلیمان ہے یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ نے اگر کسی ادارے کے سربراہ کی مدت میں توسیع کرنی ہے ٹائم فریم میں یا کچھ بھی کرنا ہے اس کو ڈیبیٹ کریں اگر اچھا ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے ڈیبیٹ ہی نہیں کیا ماضی میں ایکسٹینشنز بھی ملی ہیں لیکن اصولی طور پر طریق انصاف ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے اور جب آپ ایک طویل مدت تک آپ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں تو اس سے ادارہ جو ہے اس کی سٹرنگٹ میں کمی آتی ہے ہم اپنی ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں ہم شخصیات کے خلاف نہیں ہیں نہ کسی کے حق میں نہ خلاف ہے لیکن یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون اگر حکومت لاتی ہے چاہے کوئی حکومت ہو آج ان کی ہے کل ہماری ہوگی انشاءاللہ آپ پارلیمنٹ میں لائیے آپ دوسرے کو کنونس کیجئے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ادارہ ہے اس کو مضبوط کریں گے جس چیز میں بہتری ہوگی اس کو کریں گے اور جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں پتیس ججہ آپ لارے ہیں ہندوستان کی ڈیرڈ عرب کے قریب آبادی ہے ان کے پتیس تین تیس ججہ پتیس ہوں گے تیس ہوں گے امریکہ جیسے ملک میں شاید تیس بھی نہیں ہوں گے تیس کے قریب ہوں گے آپ پچیس کروڑ کے ملک میں اچانک پیفٹی پرسنٹ انکریز کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں پہلے چیز جسٹس کے عوضے کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا اور خان صاحب سے پوچھا یہ بات میں نے رکھی سامنے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ کی مقصد ہے سپریم کورٹ کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرنا دیکھیں لیڈر کی ایک بات ہو دی ان نے بتا دیا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کریں آپ بتیس جج لانا چاہتے ہیں آپ نے ڈیبیٹ کیا آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں اس کو لائیں وہ کلاہ سے بار کانسل سے آپ نے ڈسکشن کی ہے آپ اچانک جو ہے چیز لے کے آگے اس کو آپ نے پاس کیا اور فوری آپ نے اجلاس ختم کیا ہمارا نکتہ یہ ہے جو بھی پاس کرنا تھا جو بھی لانا تھا پہلے قومی اسمیلی کی فلور پہ لائیں اب پوزیشن سے انگیج کریں اس کے بعد ہم اس کو امران خان صاحب کے پاس اڈیالہ لے کے آتے اور اگر وہ اپروف کرتے تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے لیکن آپ نے ایسے کیا جیسے خدا نہ خواستہ آپ کے پیچھے کوئی ڈنڈا ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں آپ کو کیا جلدی ہے اور آخری بات ایک بار پھر وہی بات جو سب باتوں کی یہ ایک بات ہے قوم کو لے کے آگے جانا ہے پاکستان کو لے کے آگے جانا ہے پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہو تو جمہور کی سنو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو زبان خلق آٹھ فروری کو بولی تھی اور ایک ہی آواز میں بولی تھی کہ کون بچائے گا پاکستان اللہ کے کرم سے امران خان آپ امران خان کو باہر لے کے آئیں ان کو موقع دیں انشاءاللہ جب ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس ملے گا امران خان صاحب باہر آئیں گے واپس پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے بیرون ایمہ پر روکا گیا تھا رجیم چینج کی گئی تھی انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان ترقی کرے گا لیکن اس کے لیے جب تک فستائیت ختم نہیں ہوگی ظلم ختم نہیں ہوگا اور امران خان جیسے لیڈر کو آپ اندر رکھیں گے بول جائیں کہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان ترقی تب کرے گا جب آپ عوام کی سنیں گے اور عوام کی ایک ہی رائے ہے کہ پاکستان کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے امران خان صاحب کے ساتھ ہے بہت شکریہ